ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ لوگ میں ہوں تاج اور یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو سٹڈی ایبراڈ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کنٹری کے سیلیکشن کے لیے ابھی تک وہ انہوں نے سیلیکٹ نہیں کیا کہ کون سی کنٹری جو ہے ان کے لیے زیادہ اچھی ہوگی یا کون سی کنٹری خراب ہوگی لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کینیڈا اگر آپ انڈین سٹڈینٹ ہے تو آپ کو کینیڈا کیوں نہیں جانا چاہیے کیونکہ جو دو کنٹری کے دپلومیٹک ریلیشن خراب ہوتے ہیں تو اس کا جو اثر جو وہاں رہتے ہیں جو باہری لوگ ان پر حص سے زیادہ پڑتا ہے تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بولا کہ آپ کو کینیڈا نہیں جانا چاہیے تھا اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جرمنی آپ کے لیے کیون بیسٹ ہے کیونکہ جرمنی نے ابھی دو نئے رول جو لائے ہیں جو بہت ہی اچھے رول ہیں وہ جو پہلا رول ہے کہ جرمنی اب مہس پانس سالوں میں سیٹیزنشپ دے رہا ہے اگر آپ جرمنی میں جوب کرتے ہو تو صرف پانس سال میں آپ سیٹیزنشپ دے رہا ہے پہلے یہ رول تھا کہ آٹھ سال آپ کو جرمنی میں رہنا پڑتا تھا اور اس کے بعد وہ س جنہوں نے پانس سال کر دیا اور ایک بہت ہی زیادہ important جو چینج آیا ہے جو کہ next year سے ہوگا وہ ہے جو کہ already approve ہو چکا ہے کہ جرمنی میں آپ جو ہے اپنے parents کو sponsor کر سکتے ہو آپ پہلے تھا کہ آپ اپنے parents کو بس visit visa پہ بلا سکتے تھے جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ problem تھا اور maximum آپ ایک سال میں چھے مہینہ تک ہی رکھ سکتے تھے اور تین تین مہینہ کا gap رکھ کر کے چھے مہینہ رکھ سکتے تھے مطلب دو بار آپ تین مہینہ کے لیے بلا سکتے تھے پر یار لیکن اور کتنا بات جو ہے کسی کے single parents رہتے تھے خاص طور سے انڈیا میں تو کتنے لوگ جو ہے اسی وجہ سے جرمنی چھوڑ کے انڈیا move ہو گئے کیونکہ وہ اپنے parents کو permanently نہیں رکھ سکتے تھے full time لیکن اب یہ rule change ہو گیا ہے اور اب جو ہے parents کو لوگ جرمنی میں full time رکھ سکتے ہیں جو کہ یہ بہت ہی welcoming move ہے جرمن government کی طرف سے جو کہ اب انڈیا کو اور بھی جو ہے یہ آکرشت کرے گا کہ لوگ آئیں جرمنی میں اور رہیں تو یہ جو دو important تھا update جس کی وجہ سے اب لوگ اور جرمنی میں move کریں گے اور جرمنی میں بہت سارے جو ہے انگلیش speaking course بھی ہیں تو آپ انگلیش speaking course میں بھی آ سکتے ہو لیکن میں ہمیشہ آپ کو بولوں گا کہ اگر آپ جرمنی آنا چاہتا تو جرمن آپ سیکھ کراؤ at least b1 level تک اگر آپ انگلیش speaking میں بھی آ رہے ہو تاکہ آپ کو society میں آسانی سے integrate ہو سکے اور آپ کو problem نہ ہو اور اگر نہیں b1 ہو رہا تو a2 تو at least کر کے آو تاکہ آپ کو پتا رہے کہ آپ کو کتنا سیکھنا ہے اور کس طرح کا جرمن لینگویج hard ہے آسان ہے اور میں سیکھ پاؤں گا کی نہیں کیونکہ آپ already اس level پہ چر رہے ہوگے تو اور ایک ویڈیو میں نے آپ کو last ویڈیو میں بنایا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کینیڈا آج کے لیٹ میں کیوں اچھا نہیں ہے انڈین سٹوڈینٹ کے لیے کیونکہ جب دو دیش کے diplomatic relation خراب ہوتے ہیں تو وہاں پر جو رہنے والے باہری لوگ ہوتے ہیں تو ان پر ہی سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے تو اس ویڈیو کا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کو جو ہے کینیڈا اگر آپ انڈین سٹوڈینٹ ہیں تو کینیڈا ابھی کیون نہیں جانا چاہیے اور کیون جرمنی بیسٹ ہے تو وہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو دو نئے اپ ڈیٹ آیا ہیں جرمنی کے لیے وہ بہت ہی اچھے اپ ڈیٹ ہے اور دوسرا جو ایک اور اپ ڈیٹ یہ ہے جو کہ یہ نارمل بھی ہے کہ جرمنی میں اگر آپ بیون آپ سیکھے ہوئے ہیں تو آسانی سے اگر آپ نے جوب شروع کیا ہے تو 21 منتھ میں آپ پی آر لے سکتے ہو انٹیگریشن کا کورس کیا یا سیون تک کیا ہے تو تین سال میں آپ سیٹیزنشپ بھی لے سکتے ہو تو یہ بہت ہی اچھا اپ ڈیٹ ہے جرمنی میں کیونکہ جو ہے یہاں کی پاپولیشن کم ہو رہی ہے اس لیے ان لوگوں نے جو ہے باہر سے لوگوں کو لا کر کے پاپولیشن کو نارمل جو ہے کیونکہ ان کا جو بہت سارا جو ایکنومی یورپ میں سب سے بڑی ہے جو کی ابھی ڈگریز بھی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے اچھے لیبر کا شورٹیج ہے اس کیل لیبر کا شورٹیج ہے اس کو انہوں کو پورا کرنا ہے اس وجہ سے وہ اس طرح کی ریفارم سوسائٹی میں کر رہے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگا ہوگا اور یہ ویڈیو جو ہے جرمنی کا جو دو ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے جو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے خاص طور سے ایشن لوگوں کے لیے اس لیے میں نے آپ کو بتایا آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نائے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی